تابوتی سکینہ ایک ایسا مقدس تابوت جس نے اقوام کو اروج پر پہنچایا انبیاء کی میراس ایک ایسا تابوت جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اس کرشماتی تابوت کی تلاش میں عیسائی اور بالخصوص یہودی بیت المقدس سے لے کر جاپان کی پہاڑوں تک تقریباً سو سے زیادہ مقامات کی قدائی میں مصروف ہے یہ تلسماتی تابوت کہا سے آیا انسانی تاریخ میں یہ کس کس کے پاس رہا اس صندوق میں آخر ایسا کیا تھا کہ یہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کیلئے مقدس ہے تابوتی سکینہ کب سے غائب ہے اور آخر زمانی میں یہ کس کی ہاتھ لگے گا یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا ناظرین تابوتی سکینہ کی متعلق اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جنت ہی سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا یہ تابوت شمشات کی لکلی کا ایک صندوق تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آخری زندگی تک آپ کے پاس رہا پھر بتوری میراس آپ کی اولاد کو ملتا رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص خاص سامان رکھنے لگے یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا بنی اسرائیل جب کپار سے جہاد کرنے نکلتے اور کپار کی لشکروں کی کسرت اور ان کی شوقت دیکھ کر سہم جاتی اور ان کی سینوں میں دل دڑکنے لگتی تو اس تلسماتی صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتی تھی اور پھر اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ ان کی دلوں میں سکون و اتمنان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور ان کی سینوں میں لرستی ہوئی دل پتر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتی تھی اور جس قدر صندوق آگے بلتا تھا آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عزمہ نازل ہوا کرتی اور انہیں پتھا حاصل ہو جایا کرتی تھی بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے پیسلہ کراتی تھی صندوق سے پیسلہ کی آواز اور پتھا کی بشارت سنی جاتی تھی بنی اسرائیلی صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائی مانگتی تھی تو ان کی دعائی مقبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مسیبتیں اور وباؤں کی آپتیں ٹھل جایا کرتی تھی الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کیلئے تابوتی سکینہ برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرتی خداوندی کی نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا مگر جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کی گناہوں میں ملوث ہو گئے تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غزب نازل ہو گیا کہ قوم امالقہ کی کپار نے ایک لشکری جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا قوم امالقہ انسانی تاریخ کی انتہائی طاقت و قوم گزری ہے ان کا پھر ان نے بنی اسرائیل کا قتلیام کرکی ان کی بستیوں کو طاقت و تاراج کر ڈالا امارت ان کو توڑ پوڑ کر سارے شہر کو تحس نحس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئی قوم امالقہ نے اس مقدس تابوت کو نجاستوں کے کھوڑے خانہ میں پینک دیا لیکن اس بیادبی کا قوم امالقہ پر یہ ووال پڑا کہ وہ ترہ ترہ کی بیماریوں اور بلاوں میں مبتلا کر دیا گئی جس سے ان کے پانچ عظیم شہر بلکل برباد اور ویران ہو گئی یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ تابوتی سکینہ کی بیادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے تو ان کافروں کے آنکھیں کھل گئی چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیلگاڑی پر لات کر بیلوں کو بنی اسرائیل کے بستیوں کے طرح پھانک دیا پھر اللہ تعالیٰ نے چار پریشتوں کو مقرر پرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئل علیہ السلام کی خدمت میں لائے اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شموئل علیہ السلام نے تعلوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم تعلوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی پر رضامن ہو گئے قرآنی مجید میں خداونری قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ پرماتے ہوئی ارشاد پرمایا اور ان سے ان کی نبی نے پرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہاری رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزی ہے معزز موسیٰ اور معزز حارون کی ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تابوتی سکینہ میں کیا تھا اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا اور ان کی مقدس جوتیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے کچھ من و سلوہ اور اس کی علاوہ بہت سے انبیائی کرام کی ہلی وغیرہ موجود تھے حضرت دعوت علیہ السلام کی زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کیلئے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور اس کیلئے پڑاو کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے خدا کی حکم سے خدا کا گر بنانا شروع کیا لیکن یہ آلی شان گر آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آہد میں مکمل ہوا جو این اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصہ موجود ہے جسے یہودی حکلی سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں اس گر کی تعمیر کے بعد تابوتی سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا بات کی زمانے میں ہونے والی جنگ ان نے اس حکل کو بہت نقصان پہنچایا لیکن بابل کے بادشاہ بختی نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا بختی نصر انسانی تاریخ کا انتہائی طاقتور اور ظالم حکمران گزرا ہے اس نے حکلی سلیمانی کو آگ لگا دی اور یہاں سے مالی غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوتی سکینہ بھی لے گیا تھا اس تباہی کی نتیجے میں آج اصلی حکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے نظرین ان تمام تباہیوں کی نتیجے میں تابوتی سکینہ کہی غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا آج بھی بہت سارے ماہر اثاری قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگردہ ہے تاکہ اس کو ڈون کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکے جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی تابوتی سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیہ کرتے رہتے ہیں اس پر انگریز عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچ کیے ہیں سب سے قرینی قیاس دیوری یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہی دپن ہے یہ وہی محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنایا تھا جس کو یہودی کافی عرصی سے ڈوننی کی کوشش کر رہے ہیں جو پلسطین میں آج بھی گم ہے اور آئی دن وہاں بیت المقدس میں قدائی کرتے رہتے ہیں کچھ تاریخ دانوں کی نزدیک اس کو اپریقہ لے جایا گیا جہاں ایتوپیا میں ایک تاریخی چرچ ایکسیم کے اندر یہ تابوت موجود ہے لیکن یہودی پادری اس کو نہیں مانتی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جاپان کے پہاڑوں میں اس تابوت کو ایک بادشاہ نے دپن کروا دیا تھا جس کو جاپانی ماہری اثاری قدیمہ تھاکہ نے کافی تلاش کی کوشش کی لیکن ناکام رہا ایک مشہور ماہری اثاری قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرقی استہ عرب ممالک میں موجود ہے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ آرک یعنی تابوت اس وقت دنیا میں موجود نہیں اس کو خدا نہیں انسان کی بدامالیوں کی وجہ سے آسمان پر واپس اٹھا لیا ہے جبکہ کچھ مسلمان تاریخ دانوں کی مطابق جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو تابوتی سکینہ کا ظہور ہوگا جس کی مدد سے مسلمان پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے بہرحال کوشش جاری ہے لیکن تحال ان یہ ناکامی کا سامنا ہے اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تابوت کہا ہے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ جس دن یہ آرک آپ کا وینن یعنی تابوتی سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگا اس دن اقوام کی تاریخ بدل جائے گی یہ تلسماتی تابوت جس قوم کی بھی ہاتھ لگا اس پر دنیا میں عزت عظمت اور کامیابیوں کی برسات ہوگی آج کی ہماری ویڈیو میں بس اتنا ہی اس امید کے ساتھ کے بہت جل ایک اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا رکھیے گا بہت سا خیال مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ